نماز اللہ کو رازی کرنے کا بہترین ذریعہ نماز کے اوپر ہم خطاب کرنے کے لئے آواز دیں گے عدنان بن عقیل کو عدنان بن عقیل عقیل بن صلاح ان کا عنوان ہے نماز کی اہمیت یہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم عماباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی بیان ہو جو تمام تعریفوں کے لائق ہیں انگینت بے خمار و درود السلام کا توفہ ہو نبی و آخر الزمان سرور کینین احمد مجتبہ رسول عربی پر رسول عربی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات مبارکہ کے رب العالمین نے جنہ جسے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اسلام جسے عظیم نیامت ہم تک پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے نماز کی عیمیت اور اس کی فضلت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْعِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ تعالیٰ نے خرآن میں فرمایا ہے ہم نے جنات اور انسانہ کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے محض اپنی عبادت کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادتیں ہیں جیزے زکاة، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ لیکن اسلامی عبادتوں میں سمیں زیادہ اہم عبادت ہے نماز نماز بہت اہم ہے اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ کا اخرار کر لیتا ہے تو پہلے اس پر فرض ہونے والی نماز ہیں اور انسان کو چاہیے کہ وہ نماز عدا کر کے اپنے ایمان میں تازگیل آئے اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق بس نماز کا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بیٹک میں ہی اللہ ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تم لوگ میری عبادت کرنا میرے ذکر میں نماز خائم کرنا اقیم الصلاح نماز خائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے نماز خائم کرے نہ کہ کسی بزرگان دین کے لئے اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے عبادت کریں گے نماز عدا کریں گے تو وہ خرق ہوگا اور آپ کی عبادت کا کوئی مطلب نہیں رہے گا نماز ایک بہترین عبادت ہے نماز عدا کرنے سے صغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں وہ گناہ جو ہم سے جانے انجانے میں ہو گئے ہیں چھوٹے گناہ یہ میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت انعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ پکار لگاتا ہے اے لوگوں اٹھو اس آنکھ کو بجالو جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز عدا کرنے سے گناہ ماف ہوتے ہیں لیکن آج ہمارا ماحول آج ہمارا معاشرہ کس طرح بن گیا ہے جیسے کہ ہمارے لئے نماز ہی مافے جیہاں سامین میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لئے نماز ہی مافے کیوں کہہ رہا ہوں میں کیونکہ آج ہم لوگوں نے نماز کو بہت ہی معمولی بہت ہی چھوٹی عبادت سمجھ کر اسے لائٹ لے لے رہے ہیں اسے چھوڑ دے رہے ہیں اسے ترک کر دے رہے ہیں نوجوان حضرت جو ایک قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں وہ لوگ کیا نماز عطا کر رہے ہیں نوجوان کھیل کود میں بیزی مصروف آئی پیل دیکھنے میں مشغول پب جی فری فائر جیسے ویڈیو گیمز میں مشغول ٹک ٹک پر ویڈیو بنانے میں مشغول سامین اور بڑے حضرات خرید فروغ لین دین تجارت میں مصروف اور ہماری ماں بہنیں ٹی وی سیرلوں میں مشغول کیا ہمیں وقت نہیں ہے نماز عطا کر لیں ایک نظر دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیا وہ لوگ کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کیا وہ لوگ بھی زندگی کے چھوٹے بڑے کاموں کے لیے نماز کو ترک کرتے تھے نماز کو چھوڑ دیتے تھے لیکن نہیں میرے بھائیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نماز کی بہت حقیقت تھی اس کی اہمیت تھی وہ لوگ ہر حال میں نماز عطا کرتے تھے وہ لوگ تبتی زمینوں پر سجدہ کرتے تھے سہرہ بیابانوں میں سفروں میں ہوتے تھے گھوڑوں پر جنگوں میں تلواروں کے سائے میں مسئبت میں فاخوں میں ہر حال میں نماز عطا کرتے تھے وہ لوگ اور ہم وقت ملنے پر نماز عطا کرتے ہیں نہیں ملا تو وقت بھول جاتے ہیں اور وہ لوگ نماز کس طرح عطا کرتے تھے کہ کیا ہم آج اس طرح نماز عدا کرتے ہیں نہیں میرے بھائیوں ہم اگر نماز عدا کرتے بھی ہیں تو ہمارے سجدے خیالات سے بھرے پڑے ہمارا خیام سجدہ رکوب کب ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں اتنی جلدی بازی میں نماز عدا کر لیتے ہیں کہ کیا ہم نے نماز ٹھیک طرح سے عدا کی نہیں کی کچھ پتہ نہیں نماز عدا کرنے سے کس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں اس بارے میں اور ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے پاس ایک نہر بیٹی ہو اور وہ دن میں پانچ دفعے غسل فرماتا ہو تو کیا اس کے جسم پر محل گندگی باقی رہے گی صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں کوئی محل کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن ہم لوگ آج نماز تو اداہی نہیں کر رہے اور نماز جس طرح ادا کرنا ہے اس طرح ادا نہیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے دیکھتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو اچھی طرح وضو کر لو پھر خبل رخ ہو کر تھیر جاؤ تکبیر بلند کرو اللہ اکبر پھر جتنی قرآن تمہیں یاد ہے جتنا تم اچھی طرح پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھ لو پھر پورے اتمنان سے رکو کرو پھر پورے اتمنان سے تھیر جاؤ پھر پورے اتمنان سے سجدہ کرو پھر پورے اتمنان سے سر کو اٹھاؤ پھر پورے اتمنان سے دوسرا سجدہ کرو پھر پورے اتمنان سے ساری نماز ختم کرو نہ کہ یہ کہا بس نماز ختم کر لو قرآن جو یاد ہے وہ پڑھ لو رکو کر لو سزا کر لو اس طرح سے نہیں کہا پورے اتمنان سے ادا کرنے کا کہا ہے صحابہ اکرام کے دور میں اگر کوئی شخص نماز میں پیچھے کی صفح میں تھیرتا تو وہ لوگ کہتے یہ تو منافق ہو گیا ہے یہ تو کافر ہو گیا ہے کیوں کہتے وہ لوگ ایسا کیونکہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق بس نماز کا ہے نماز کے اگر میں فیدے بیان کرو روحانی تو بہت سارے فیدے ہیں لیکن نماز کے صرف روحانی فیدے نہیں ہیں آج کی جدید سینج یہ کہہ رہی ہے کہ نماز کی جسمانی طور پر بھی فیدے ہیں کوئی چیز کو نیچے سے اوپر جانے میں وقت لگتا ہے وہ اگر چیز اوپر سے نیچے آئنے میں زیادہ کم وقت لگتا ہے اسی طرح ہمارے خون جسم دورانے خون دماغ تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور پیٹ کے حصوں میں پہنچنے تک تھوڑا ٹائم لگتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکو کرتے ہیں تو بیک پین ہونے کی پرابلم نہیں رہتی آج کتنے لوگ پریخیان ہیں بیک پین ہیں اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جب سر میں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اس میں دماغ میں ایک حصہ ہے جو سونچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو دوران نماز خون کا زیادہ بہاو دماغ کی طرف ہوتا ہے اسی لئے دماغ میں سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ہم مسلمان سائنس کی اجازات کو نہیں دیکھتے جسمان کی جسمانی طاقت کو نہیں دیکھتے ہم بس اللہ کا فرمانے اللہ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے اس لئے ہم نماز عطا کرتے ہیں صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ لوگوں کی نماز خضا ہوئی ہو یا وہ لوگوں نے کبھی نماز کو ترجی نہیں دی ہو یا وہ لوگوں نے نماز کو رد کر دیا ہو کبھی ایسا موقع نہیں آیا بس ایک واقعہ ملتا ہے جنگ خندق کا وہ لوگ جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے ہیں نام صحیح پتا چلتا ہے خندق وہ لوگ خندق کھود رہے تھے اور ایک صحابہ آکے فرمانے لگتے ہیں یا اللہ کے رسول میری اثر کی نماز خضا ہو گئی ہے اللہ کے رسول پریشان غصے میں آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں میری بھی نماز خضا ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری صیرت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کسی اور کے لیے بدعائی کلمات ادا کیے لیکن نماز کی چھوٹ جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اے اللہ جن کے وجہ سے آج میری نماز چھوٹی ہے تو ان لوگوں کے گھر کو آنکھ سے بڑھ دے یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نماز کی اہمیت اور آج ہمارے نظروں میں کیا اہمیت ہے ہماری دکان ہماری تاجیر تجارت ہمارا ویڈیو گیم ہمارا پپ جی پر گیم کلنا ہمارا ٹک ٹیک ٹیک پر ویڈیو بنانا نہیں اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں پانچ نماز عطا کیے اگر پچاس نماز عطا کر دیتا تو کیا حال ہو جاتا ہمارا اگر آپ فجر نیند میں خوابوں میں بتا دیں گے ظہور کو بزنس میں تجارت میں دوسرے مجھگولیاں میں بتا دیں گے اثر کو راستے میں مغرب کو چائی میں عشاء کو دوستوں کے ساتھ دعوتوں میں بتا دیں گے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ نماز بیدھ رہی ہے جس طرح آپ کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے یہ محدود زندگی ہے آنے والی زندگی لا محدود ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے ہمیں نماز کو ٹھیک طرح سے عدا کرنا چاہیے کہ دیکھ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے منزل کے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ توٹ جاتا ہے پتھر کی چونٹ سے ہر شیشہ توٹ جاتا ہے پتھر کی چونٹ سے پتھر ہی توٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا ہے صدیاں گزر گئی دنیا ہی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر دنیا ہی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر اللہ تعالی مجھے کہنے سنے زیادہ عمل کرنے والا بنائیں آمین وآقرد دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ 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 حاصل نفرہ کی خانا مناسب نہیں دوسروں کو ستانا مناسب نہیں اپنا دل بھی جھکا بندگی کے لیے صرف سر کو جھکانا مناسب نہیں ماشاءاللہ نماز کے اوپر بہترین خطاب کیے عدنان بن عقیل عقیل بن صلاح صاحب اللہ تعالی ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے اللہ تعالی برکت دے ماشاءاللہ آپ لوگ بہترین تقریر کر رہے ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے